میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ کر پاتا ہوں مجھے بہت خوشے ملتی ہے کہتا ہوں نا آپ سے کہ نہ ریجنل چینل ہے نہ نیسنل چینل ہے یہ ایموسنل چینل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے بلرامپور کے ایک اسکول کی تصویر دکھائی تھی جہاں بچوں کو کیول پیلا چاول دیا جا رہا تھا اور ہماری خبر کا ایسا اثر ہوا تھا کہ بچوں کی تھالی میں تین دن بعد دال چاول سبجی پاپڑ سب پہنچ گیا تھا اب اثر بہت آگے بڑھ چکا ہے دکھائیے تصویر بہت آگے بڑھ چکا ہے اور ایک تصویر آئی ہے جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ جو بھائی صاحب بائک چلا رہے ہیں ان کا نام ہے ویلاس بھوزکر اور یہ صاحب کون ہے بتا آپ کو کلیکٹر صاحب ہیں کہاں کے سرگوجہ کے کلیکٹر صاحب ہیں یہ آپ سوچ رہے ہوں گے میں اس تصویر کو دیکھ کر کیوں خوش ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں اور آگے کی تصویر دکھاتا ہوں یہ کلیکٹر صاحب بائک پر بیٹھ کر پرائیمری سکول کا نیرکشن کرنے جا رہے ہیں اور ایسے سکول میں جا رہے ہیں جہاں گاڑی جانے کا راستہ تک نہیں ہے کلیکٹر ویلاس بھوزکر صاحب اسکول پہنچے بچوں سے بات کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر خانہ خوایا کلیکٹر صاحب بھلے ہی ہمارے خبر دکھانے کے بعد نکلے ہوں لیکن کلیکٹر صاحب ہم بہت دھنیواد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کی فکر تو کی بچوں کی فکر تو کی سچ ایسی تصویریں بہت سکون دیتی ہیں جب آپ کے خبر دکھانے کے بعد بھادکاری بچوں کی چھنٹا کرنے لگ جائیں تصویر ڈال دیجئے ڈالیے تصویر ڈالیے تصویر یہ دیکھئے یہ بچے کون ہیں اب ایک جلے کا کلیکٹر اگر کرسی میں ایسا بیٹھا ہو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہو پوچھ رہا ہو بتا رہا ہو اور پھر اس کے بعد حالانکہ کلیکٹر کو نردیس بھی دیئے سرکارنے کے آپ لوگ سکول جائیں گے اس کے پہلے آپ کو بالودہ بجار کے کلیکٹر دیپک سونی بھی گئے تھے یہ دیکھئے انہیں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو مدھیان بھوجانا اور مدے میل کا کھانا ہم آپ کو بتائی رہے تھے اگر اس طرح سے یہ اندرونی علاقے میں جانے لگیں بچے تالی بجا رہے ہیں بیٹھنے لگے گاڑی چلانے لگے آگے بیٹھ کر جنگل میں اس طرح سے جائیں تو کیا ہوگا سسٹم بدل جائے گا بھائی سسٹم بدل جائے گا یہ اچھی خبر ہے اس لئے میں اس میں ٹائم دے رہا ہوں وقت دے رہا ہوں اچھا ہے بانکی کلیکٹر بھی جائیے بانکی جو کلیکٹر صاحب آپ اے سی کمرے میں بیٹھے ہیں اے سی کا موہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں آپ اے سی کمرے میں بیٹھے ہیں